ہم نے لو بیے کے ساتھ ایک چیز مکس کر کے بنائی ہے ایک دال مکس کی ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بارے میں اور یہ بہت زبردست بنتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے ایک دفعہ بنائیں گے تو پھر بار بار آپ اسی طرح بنائیں گے تو کیا چیز ہے کیسے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت آسان میتھڈ بہت آسان ریسپی بہت آسان انگریڈینز ہیں اور بہت زبردست اور بہت مزے کی بنتی ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف لیکن آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور اینڈ تک رہنا ہے تاکہ میرا واشترم پورا ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے لائک امن شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی کی طرف چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج دیکھیں کہ کیسی سبز اور لال چیزیں نظر آرہی ہیں آپ کو تو یہ ہے جی عورت کی دال یا جس کو کالی ماش کہتے ہیں ثابت یہ وہ ہے اور یہ ہے جی پون کپ پون کپ لیا ہے میں نے یہ اور یہ میں اچھی طرح صاف کر لیا ہے اس کو صاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا دال گونسی ہیں اور بٹے گونسی ہیں اس میں تو میں نے اس کو اچھا سا صاف کر لیا ہے ابھی دھویا نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا اور یہ ہے کڈنی بینز ہمارے پاس یعنی کہ لال لوبیا ہے ہمارے پاس جو سرک لوبیا ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے اور ایک ہماری آنٹی تھی وہ کہتی تھی کہ بادام کھالیں یا سرک لوبیا کھالیں تو ایک کی بات ہے یعنی کہ اس کے اندر پروٹین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ میں نے ایک کپ لیا ہے سرک لوبیا ایک کپ لیا ہے اور ارت کی دال جو ہے وہ پون کپ لیا ہے جب آپ اس کو ایک دفعہ بنا لیں گے تو اس کے بعد ہمیشہ اسی طرح بنایا کریں گے یہ چاولوں کے ساتھ بھی جب آپ وائلڈ رائس کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں ہر طرح سے یہ بہت اچھی لگتی ہے بلکہ ہمارے گھر میں تو یہ چمچ کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک کپ ہے سرک لوبیا اور پون کپ ہے میرے پاس ارت کی دال تو میں ان دونوں کو دھو لیتی ہوں لیکن اگر آپ پہلے سے بھگو دیں گے تو زیادہ اچھا ہے میرے پاس آج ٹائم نہیں ہے اس لئے میں بھگو نہیں رہی ہوں لیکن ہم نے ان کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا آپ ساتھ ساتھ رہیے میرے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں آپ سے اچھا جی سرک لوبیا جو ہے وہ دھونے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے ککر میں پانی ڈال کے چڑھا دیا ہے اور پانی دیکھیں میں نے کتنا ڈالا ہے کہ میں نے اس کو 45 منٹ پکانا ہے تو 45 منٹ کے لئے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ پانی ہمارے پاس خوافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسری والے ڈال بھی اس میں شامل کریں تو پہلے ہم نے 45 منٹ صرف لوبیا گلانا ہے اور لوبیا میں ہم جو چیزیں ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں ڈال رہی ہوں دہی اور دہی جو ہے نا وہ تقریباً سو گرام میں ڈال رہی ہوں دہی ٹھیک ہے جی سو گرام میں نے دہی ڈال دی اس میں جو چیزیں میرے پاس موجود ہیں جی اس میں ہے ایک ادد پیاز درمیانے سائز کی حسبے زائی کا نمک اور مرچ لیں گے میرے یہاں پر ایک چائے کا چمچ بھر کے نمک اور ایک چائے کا چمچ بھر کے لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے آدھی چمچ چائے کی حلدی ہے چھٹکی میں نے لیا ہے کلونجی کی دونوں چیزیں تھوڑی سی بادی ہوتی ہیں لوگوں کو گیس اور بدحضمی جو بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے ان چیزوں کے کھانے سے تو اس میں کلونجی کا استعمال کرنے تو سنت بھی ہے اور اس سے فائدہ ہوگا بہت زیادہ یقین ہے انشاءاللہ اور لیسن کی کلیاں ہیں میرے پاس آٹھ ڈس تو یہ میں تمام چیزیں فیلحال اس میں شامل کر رہی ہوں باقی ساتھ ساتھ رہیے گا میں بتاکی رہوں گی آپ کو کہ مزید اور کیا چیزیں شامل کرنی ہے کیونکہ یہ بہت زبردست ڈال بنتی ہے بہت مزے کی اور یہ بہت آسان بھی ہے ٹھیک ہے اچھا ککر کو ہم بند کر دیتے ہیں 45 منٹ کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈال میرے پاس موجود ہے اس کو میں دھوک کر بھیگو دیتی ہوں تو ملتے ہیں پھر 45 منٹ کے بعد اچھا جی 45 منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ میں نے یہ ڈال بھی اس میں شامل کر دی ہے میں ویڈیو بنانا جو ہے وہ میری یاد نہیں رہا کہ کیمرہ جو تھا وہ آف تھا تو میں نے یہاں پر ڈال شامل کر دی ہے اب میں جو اس میں چیز ڈالوں گی وہ ہے بھون کے میں نے پیسے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں دھنیا اور زیرا پاوڈر یہ میں ڈالوں گی اس میں آدھی ادھی چاہے کی چمچ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم مکس کر کے اور دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے نا وہ بند کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں اچھا جی آدھے گھنٹے بعد کھولا ہے میں نے تو اس کو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ میش کر دیں تھوڑا تھوڑا تاکہ ایک مزیدار سی گھریوی ہمارے پاس ہو اچھی سی گھولی ہوئی تو ماشاءاللہ یہ گھل چکا ہے بہت اچھا سا اور بہت اچھی سی گھریوی اس کی بن گئی یہ دیکھیں میں نے اس طرح میش بھی گیا ہے اس کو اور اس کو جتنا پتلا کرنا ہے نا اور جتنا گاڑا رکھیں آپ اپنے حساب سے رکھیں اگر چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا سا پتلا کر لیں اور روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو یہ اپنا کافی ہے اس طرح کا کیونکہ یہ ایک دال ہی ہے تو دیکھیں یہ تیار ہے اب اس کو ہم لگائیں کہ تڑکے کے لیے جو چیزیں میں نے تیار کی ہیں وہ 3 سے 4 کلیاں میں نے لی ہیں لیسن کی سوری میرا گلہ کچھ خراب ہو رہا ہے اور تھوڑی سی ادرک کاٹی ہے تھوڑی سی پیاز لیے زیادہ پیاز نہیں لیں تھوڑی لیں پیاز ہم نے اس میں بھی شامل کیا ہے پھر مٹھاز زیادہ ہو جاتی ہے اور آدھی چل کچھ مچ لیا ہے زیرہ تو یہاں پر میں نے رکھا ہے پیاز میں گھی گھرم ہونے کے لیے تقریباً 100 گرام میں نے اس میں گھی ڈالا ہے اس میں ڈالتے ہیں لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لیسن ڈالیں گے تھوڑا سا کلر لیسن تر چینج ہوگا تو پھر ہم باقی چیزیں وقتر وقتر ڈالیں گے اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی ہے اگر آپ چاہیں تو پہلے ہری مرچیں فرائی کر سکتے ہیں ہلکی سی فرائی ہو جائیں ہری مرچیں تو پھر آپ باقی چیزیں ڈالیں لیکن ابھی اس وقت میرے پاس ہری مرچیں موجود نہیں ہیں اور گھر میں کوئی موجود بھی نہیں ہے کہ میں ہری مرچیں مانگواؤں لیسن دیکھیں سنیری ہو چکا ہے اور میں اس میں پیاز شامل کر دیتا ہوں الحمدلللہ مزدار سے خشبہ آنے لگی ہے پیاز کی اور لیسن کی تڑکے والی پیاز کا رنگ چینج ہوگا تو ہم باقی چیزیں ڈالیں گے ایک دم سے ساری چیزیں نہیں ڈالنی آپ نے کیونکہ اس طرح کچھ چیزیں جل جائیں گی کچھ چیزیں کچھی رہیں گی تو ہم نے اس طرح ڈالنی ہے کہ کیا چیزیں پہلے پکنی ہیں اور کیا چیزیں بعد میں پکنی ہیں تو ہم اس طرح ڈالیں گے اب دیکھیں لیسن جو ہے نا وہ ہو گئے کافی زیادہ اور پیاز جو ہے ابھی تھوڑی سی اس میں کسر ہے لیکن پیاز کو ہم جلائیں گے نہیں بس ہم اتنا ہی رکھیں گے اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے ادرک فرائی ادرک کی اپنی ہی خوشبو اپنا ذائق ہے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے زیرا اس کو تڑکھائیں گے تھوڑا سا بس یہ ہمارا تڑکہ جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور کریں گے میرے کیمرے میں آپ کو تھوڑی ڈارک لگ رہی ہیں یہ چیزیں لیکن یہ ڈارک نہیں ہے یہ سنیری ہوئی ہیں کیونکہ میرا کیمرہ تھوڑا سا خراب ہے تو اس جیسے اس میں کچھ چیزوں کا کلر ٹھیک نہیں آتا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی آپ کو ملے اور میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور سبسکرائب بھی کیا کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو چلیں لگاتے ہیں تڑکہ بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ٹھوڑی دیر اس کو اپر رکھ دیں ابو بکٹ ڈاریاں ہیں تاکہ جو اوائل وغیرہ اوڑے نہیں اسی میں رہ جائے کیونکہ اوائل اڑتا ہے دال وغیرہ ہمیں تڑکہ لگانے سے اچھا سا الحمدللہ بہت زبردست ہماری دال لگی ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا اچھا سا مکس کر لیا ہے دوسری بات آپ نے اس میں گرم سالہ نہیں ڈالنا بسم اللہ الرحمنہ ہی میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں الحمدللہ بہت زبردست لگ رہی ہے گرم سالہ اس کے لئے نہیں ڈالنا کہ اس میں اچھا نہیں لگتا گرم سالہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ بے شک ڈالیں لیکن پہلے ڈال کے تھوڑا سا چیک کر لیں ویسے میں نے دیکھا ہے اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا تو دیکھیں جی کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واشٹین جلدی سے پورا ہو جائے میرا چینل مونٹائز ہو جائے آپ لوگ ہیلپ کریں میری اور جو نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے تو اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ